اسلام علیکم ناظرین نیوزوٹیر حلوات کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خرم اقدم ہے آئیے حضرت دیاز کی اہم خبر پر اسلام علیکم میں جو ہوں ابھی کچھ دیر پہلے بھنگیر گیا تھا اور بھنگیر سے واپس آ رہا ہوں تو یہاں پر جو ہے یہ بڑے بڑے پوسٹر ساپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں پیرزادی گڑا منسپل کارپوریشن کی طرف سے یہ پچیتر وی یوم آزادی کے موقع پر لگایا گیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ پورے تیلنگانے میں آٹھ تاریخ سے لے کر باویس تاریخ تک سارے سو تنترہ سینانیوں کو خراج خیدت پیش کیا جا رہا ہے لیکن کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا ہی تھی کہ یہ پچیتر وی سالہ یوم آزادی کے موقع پر جو مسلم فریڈم فائٹرز تھے ان کو نظرانداز کیا جا رہا ہے تو یہ میرے سامنے ثبوت ہے کہ خاص طور پر تیلنگانے میں جو ایکشن تیلنگانہ سرکار کی طرف سے بھی آپ چھوڑیے کہ انڈی اے میں کیا ہو رہا ہے مرکز میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پر بی جے پی رولنگ میں ہیں انڈی اے جو ہے ہسٹری کو نئے طریقے سے لکھ رہی ہے ری رائٹنگ آف دہ ہسٹری نئے سیرے سے ہسٹری کو لکھا جا رہا ہے تو اسی طریقے سے جو ہے انڈی اے سرکار میں جو ہو رہا ہے کہ مسلمان جو آزادی کے ستن ترتا سینانی ہیں یہ تو وہ لوگ کر رہے ہیں کھل کر کیونکہ اسلام کے دشمن ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ لوگ لیکن یہاں پر تلنگانے میں جو ہے کیسی آر کی گورنمنٹ ہے اور کیسی آر کی گورنمنٹ میں جو ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسی آر صاحب جو ہے کہ تلنگانے کے چیف منیسٹر مسلمانوں کے حمدرد ہے اور مسلمانوں کے دوست ہے اور ہمارے علماء مشاہقین جا جا کر بریانیاں کھا کھا کر ان کی تائیت کی ہیں دوہزار چودہ میں دوہزار اٹھارہ میں دوہزار وننیس میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بھی مسلمان فریڈم فائٹر کی نہ تو تلنگانے کا جو گورنمنٹ کی طرف سے پروگرام کیا جا رہا ہے دیکھئے آپ بتائیے ادھر یہ دیکھئے آپ ہر ستن ترتا سینانی کی فوٹو ہے گاندی جی سے لے کے سباس چندر جی اور آپ کے ہر کسی کی فوٹو ہے رانی جانسی بھائی کی فوٹو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک بھی تصویر مسلمان کی نہیں ہے آل انڈیا لیول پہ کئی مسلمانوں نے شہادت لیا ہندوستان کی آزادی کے اخت کئی علماء مشاہقین اور ہمارے تلنگانے میں خاص طور پر تین ہزار سے زائد تلنگانے میں تین ہزار سے زائد مسلمانوں نے اپنی جان دی ہے میں کچھ دن پہلے پورے نام دیا تھا کہ تلنگانہ گورنمنٹ میں کئی ایسے لوگ ہیں تلنگانہ گورنمنٹ میں جو تلنگانہ سٹیٹ میں مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان دی ہے تو لیکن تلنگانہ سرکار کی طرف سے گورنمنٹ آف تلنگانے کی طرف سے ایک بھی مسلمان کی نہ نام لیا جا رہا ہے نہ فوٹو لی جا رہی ہے تو میرے پاس ایک طویل لسٹ ہے کہ تلنگانے میں ہیدراباد کے کئی مسلمانوں نے یومِ یہ آزادی کے لیے جبکہ اس دور میں نظام کی حکومت تھی نظام کی حکومت کے خلاف میں اور انگریزوں کے خلاف میں آواز اٹھائی تو جو لوگ کیسی آر کو سیکولر کہہ رہے ہیں یہ زندہ بیسال ہے یہ پورے تصاویر یہ یہیں بھونگیر میں نہیں ہو رہا ہے بلکہ پورے تلنگانے میں جتنے منسپل کارپوریشن منسپلیٹس ہے یہ سب تصاویر یہ فوٹو چھپا رہے ہیں ایک بھی مسلمان کا نہیں ہے جبکہ ریاستی تلنگانے کی زبان اردو دوسری زبان ہے دوسری سرکاری زبان ہے تو نہ تو اردو میں کوئی لٹریچر دیا گیا ہے نہ ایک بینر ہے اردو میں آزادی کا تو جن لوگوں نے ان کی تائیت کی چاہے وہ مجلس اتحاد المسلمین کے اصدو تینو ایسی صاحب رہو چاہے علماء مشاقین رہو چاہے تعمیر ملت والے رہو چاہے جماعت اسلامی والے رہو یہ مدے پر کیوں نہیں بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف میں مسلمان جو آزادی میں حصہ لیے ان کی ایک بھی کیا پورے تلنگانے میں ایک مسلمان نہیں ہے بتائیے جو آزادی میں حصہ لیے کسی آر صاحب آپ کب تک کی اپنی فرقہ پرستی ظاہر کریں گے کسی آر صاحب آپ کب تک اپنی فرقہ پرستی ظاہر کریں گے کب تک ہمارے مسلم خواہدین اللو بنیں گے کب تک ہمارے علماء مشاقین جو ایک کیسی آر کو سیکولر کہیں گے ابھی بھی وقت باقی ہے تین چار دن دو تین دن ہے بھی یوم آزادی پندرہ اگس کے لیے ابھی بھی جائیے چیف منسٹر سے ملیے کیٹی آر سے ملیے اس میں مسلمانوں کے تصاویر کو انکلوٹ کرائیے ہم خود ہماری تاریخ کے اوپر ہم بھل جا رہی یہ امجداللہ خان کا مطالبہ ہے منجلس بچہ و تحریکہ کہ جو مسلمانوں نے یوم آزادی میں اس سالیہ جو تلنگانے سے جس کا تعلق ہے حیدر آباد کے رہنے والے ترر باس خان مولانا علاو الدین جو مکہ مسجد کے امام تھے جنہوں نے ایک امامت کرتے ہوئے مکہ مسجد سے صدا بلند کی تھی آزادی کے انگریزوں کے خلاف میں اور نظام کے خلاف میں ان کی کیوں تصاویر نہیں ہے ان کے ناو و نشان کیوں مٹایا جا رہا ہے پہچانیے مسلمانوں کیسی آر کو پہچانیے کیٹی آر کو پہچانیے کہاں آئے محمود علی تم نمبر ون چیف منشٹر سیکولر بولتے آج بتلا ہوئے تصاویر میں ایک مسلمان کی تصویر کیوں نہیں ہے آپ بتائیے عمدداللہ خان سوال کرے گا تم سے جب تک تم مسلمانوں کی عزت نہیں کرے گے جب تک مسلم فریڈم فائٹرز کو منظر عام پر نہیں لائیں گے حکومت کی طرف سے عمدداللہ خان سوال کرتے رہے گا یار زندہ سوبت باق ناظرین نیترین حضر آباد چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اسی خطیق اید دیں میں امی ابراہیم اللہ حافظ موسیقی موسیقی جی شوزuffs موسیقی موسیقی موسیقی